چائنیز مانجھے کی لگاتار ہو رہے استعمال پر روپ کام کو لے کر اتر پوروی دلی کے ڈی سی پی ڈاکٹر جوائی ٹیکری نے جاگ رکتہ ابھیان کی شروعات کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں دلی کے الگ الگ علاقوں میں چائنیز مانجھے سے لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور ایک بچی کی موت بھی ہوئی ہے پولس نے ابھیان چلا کر کئی لوگوں کو چائنیز مانجھے بیچتے ہوئے پکڑ بھی لیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کارواہی بھی شروعی گئی ہے بتا دیں کہ آس پاس کتانا شیطروں میں منادی کے ذریعے اپنے اپنے شیطروں میں لوگوں کو جان لیوا ثابت ہو رہے چائنیز مانجھے کا اپیوگ نہ کرنے کو لے کر جاگ رکتہ فیلانے کا آدیش دیا ہے انہوں نے جاگ رکتہ سندیش میں کہا ہے کہ اب تک چائنیز مانجھے کی وجہ سے کئی بے کسور لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اور چائنیز مانجھے پوری طرح سے پرتبندت ہے کچھ ہاں سماجک تطوچ چوری چھپے چائنیز مانجھے کی بکری کر رہے ہیں اور ان بکری کرنے والوں پر لگام لگانے کے لیے دلی پولس سخت سے سخت قدم اٹھائے کی وہیں ڈی سی پی این نے کہا ہے کہ اگست آنے والا ہے اور ایسے میں راجدھانی دلی میں پتنگ بازی دوارہ آزادی کا جشن منایا جاتا ہے چھوٹے اور بڑے سبھی پتنگ اڑاتے ہیں اور پتنگ اڑانے کے لیے چائنیز مانجھے کا استعمال نہ کرتے ہوئے سوت کے دھاگے سے اپنا پتنگ اڑا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دلی پولس کی طرف سے چائنیز مانجھا بیشنے والوں پر 188 کا پرچہ بھرا جاتا ہے اور اس کے لیے 5 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا کا پرابدھان ہے اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا جاتا ہے سبیت تھانو کو آدے